مال سکتی ہوں لیکن وہ میرا پیچھا بھی نہیں چھوڑتا نہ اس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے نہ اس کے پاس نکار نام ہے نہ اس کے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہے ادھر سے لنگر لنگر لے کے تھے کب سے لنگر پہ گزارا تھا مجھے ادھر ساڑھے پانچ سال ہو گئے آئے کو تو میں ادھر فٹ پاس پہ تین سال رہتی رہی ہوں شادی کے بعد بچی کو مارا کس سے نفرہ تھا وہ دوسری والی کو درمیان والی وہ کہتا ہے ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی ہونی چاہیے یعنی اس کو مارے اللہ نے اگر حمل دیا ہے تو اللہ نے ہی جو بیٹا چاہے بیٹی چاہے چاہے دونوں میں سے خوشنا دے تیسری چیز دے دے یہ تو اللہ کے قرم بیٹ ساتھ ایک تحسا نہیں ہوتا بس لے گئے کہتا ہے کہ بیٹیاں نہ پیدا ہو ہمارے معاشرے میں ایک بیٹی پیدا ہو اسلام علیکم کیا نام ہے فرزانہ فرزانہ آپ کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کی شادی سات سال سات سال بچے ہیں آپ جی تین محبت کی شادی نہیں ماں باپ کی پسند خاندان میں ہوئی تھی ہے باہر خاندان میں اچھا تو کیا معاملہ ہوا ہے لڑائی ہوئی کیا ہوا کہ شوہر نے آپ کو گھر سے نکال دی اور آپ کے بچوں پر تشدد تھی بس گھر سے لے آتا ہے ادھر کام نہیں کرتا مزدوری میں تو مزدوری نشا کرتا ہے نہیں نشا نہیں کرتا معاملہ چل رہا ہے جیسے طرح وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ بس جھوٹ سچ ایک جیسا نہیں ہوتا بس لے گئے کہتا ہے کہ بیٹیاں نہ پیدا ہو ہمارے معاشرے میں آئے گی کہ ایک بیٹی پیدا ہو ہمارے معاشرے میں دو ان کے خاندان کری ہو ہا جی تو ہمارے خاندان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میری تو ہم دونوں بین بائی خدا ناؤز بیلا یہ اپنا سول ہے کہ اللہ نے اگر حمل دیا ہے تو اللہ نے ہی جو بیٹا چاہے بیٹی چاہے چاہے دونوں میں سے کچھ نہ دے تیسری چیز دے دے یہ تو اللہ کے کرتے ہیں بلکل پھر آپ کی سب بچوں کو مارتا پیٹتا ہے کب صحیح شروع سے جیسے پہلے دن پیدا ہوئے آپ کو بھی مارتا تھا شادی مجھے بھی مارتا ہے میرے بھی یہاں پہ نشان ہے مجھے بھی مارتا ہے اب نورمل ہے صحیح یا صحیح ہے جی بلکل میں نورمل ہی ہے وہ باتیں بھی صحیح کرتا ہے کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے سب کچھ صحیح چلتا ہے لیکن بس وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی غلطی تمہارے میں نہ ہو میں کہ میرے میں کوئی غلطی نہیں ہے غلطیاں شک تو نہیں شک نہیں کرتا بس کام نہیں کرتا میں کام سے کہتی تو مجھے مارنا شروع کر دیتا پھر کھاتے پیتے کیسے ادھر سے لنگر لنگر لے کرتا کب سے لنگر پہ گزارا مجھے ادھر ساڑھے پانس سال ہو گئے آئے کو تو میں ادھر پٹ پاس پہ تین سال رہتی رہی ہوں شادی کے بعد جی شادی کے بعد انہوں نے کوئی سکون نہیں مجھے دیا یعنی شادی اس نے نام کی صرف جب بچہ دینا ہوتا تھا تب ساتھ لے کے جاتا بچہ پیدا ہو گیا بیٹا ہو گیا بیٹیوں ہو گی اس کے بعد پھر کمانا بھی تم نے لنگر لے کے اس کے ساتھ گزارا جی اس کو بھی کھلا ہاں جی ایسے کیا پھر مارنے کی کیا ضرورت جب تمہارا خرچہ نہیں برداشت کر رہا تمہارے بچوں کا خرچہ نہیں برداشت کر رہا تم اس پر بوجھ نہیں ہو تمہارے بچے بوجھ نہیں تو پھر مارنے کی کیا وجہ ہے بس وہ کہتا ہے جب میں مار دوں گا تو میرے سے ازاد نہیں ہو جائے گی تو میں پتا ہوگا کہ میرے میاں وہ تو مار بھی سکتے ہیں وہ میرے ساتھ رہتے ہیں تو میں ان کی بات مانو اس کی بات مان مان کہ اپنی بیٹی سے اپنی بیٹی سے تشدد کروا بیٹھی ہوں کہ اس نے اتنا بھرا اس کا حال کر دی کب مارا آپ کی بیٹی سارے بچوں کو مارا عید کے پہلے لے گیا تھا اور اس کے بعد اس نے دو عید چاند رات کو مارا ہے پھر مجھے نازہ لگا ہے ناظرین کہ باپ اس سے بچے اس لیے لے کے گیا ہے کہ عید کرنی ہے اور اس نے خوشی خوشی اپنے باپ کو دیا اس بچوں کے باپ کو کہ بچوں کو لے کے جا رہا ہے باپ ہے اس کا بھی حق ہے عید پہ بچوں کے ساتھ گزارے گا ایک اچھا وقت گزر جائے گا میرا کیا ہے میں تو یہاں پر فٹ پات بھی بھی اور داتا دربار میں بھی راؤں گی لیکن عید کا جانسہ دے کہ بچوں کو تشدد کیا مارا پیٹو جی ایسا ہی کیا اپنی امی کے گھر جا کے میرے سے چوری اپنی بچی کو مارتا رہا دو ڈنڈے کے ساتھ ایک ہی بچی جی ایک کوئی دوسروں کو بالکل صحیح لے کے آیا وہ اس لیے کونسی بچی کو مارا کس سے نفر وہ دوسری والی کو ترمیان والی ہاں جی ترمیان والی کو وہ کہتا ہے ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی ہونی چاہیے یعنی اس کو مار مار کے وہ مرز ہے خدا نہ خاصتہ باک جی ایک بیٹا اس کو وہ بھی سنبھال لے گا ایک بیٹا یا بیٹی وہ بھی نہیں سنبھال سکتا بس ہے اس کو تمہارا کس چیز کا حق ہے جب تم دو بچوں کو نہیں چاہے تین ہو میں نے خود سنبھال سکتا میں نے اس کو بولا ہے کہ تم چھوڑ دو اگر تم سے نہیں سنبھالے جارے میں تینوں کو آمین کر رہی ہیں قبول کر رہی ہیں کہ میں تینوں کو خود سنبھال سکتا لیکن وہ میرا پیچھا بھی نہیں چھوڑتا نہ اس کے پاس آئی ڈی کارٹ ہے نہ اس کے پاس نکار نام ہے نہ اس کے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہے تمہارے بچوں کو لے کے آیا مار پیٹ کے لے کے کیا کنڈیشن تھی تمہاری بیٹی بہت بری عالت تھی بہت بری عالت کس سے مارا تھا تمہاری بیٹی ٹندے کے ساتھ آن جی ٹندے کے ساتھ زخمی تھی وہ زخمی تھی بالکل زخمی تھی تم نے ٹریٹمنٹ کروایا اس کو پولیس کو ایف آئی آر کرتا ہے آن جی کروایا ہے پکڑا گیا جی انشاءاللہ پکڑا گیا اب میری بیٹی کا انصاف ہوگا انشاءاللہ بچی کی ٹریٹمنٹ پوری ہوئی ہے چیکا وغیرہ ہوا ہے کوئی فریکشن انہوں نے کہا یہ ہڈی ٹوٹ گی ہے ایک ٹانک ہی نہ ہڈی ٹوٹ گی اس چیز سے مارا کے اس کو معذور اے کے ساتھ گھر میں بچانے والا میری ساتھ ساتھ تھی وہ کہتی تھی کہ مار دو تمہاری بیٹی اس کو مار دو ایک ہے تو ہے نا تمہارے پاس ہمارے معاشرے میں یہ غلط سمجھتے کہ دو ہونی چاہیے ایک ہی بیٹی باس کافی ہے میں اس کو مار دو وہ ساتھ تھی پھر اس کا بھی آئی ف آئی یار میں نام لکھوایا گیا ہے وہ نہیں آ رہی وہ کہتی میں نے نہیں آنا ان کو چھوڑا گیا ہے ایک کو پکڑا گیا ہے ناظرین آپ نے سارا خواہ سنا کہ اس نے شادی کی آج سے سات آٹھ سال پہلے اس کی شادی ہوئی پھر اس کو اللہ نے بیٹا دے دیا شوہر خوش ہوا پھر اللہ نے پھر بیٹی دی اور وہ تب سے عرصہ ساڑھے پانچ سال سے اس کی اوپر ڈیپینڈ ہو کے بیٹا کیوں کہ یہ یہاں سے آتی لنگر لیتی اور گھر لے کے جاتی اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر اپنے گھر کا گزارہ کرتی تھی شوہر اس طرح ہڈھرامی کا عادی ہو گیا کہ اس نے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہو گیا اس نے کہا جی یہ لنگر لے کے آئے گی لنگر لے کے تو یہ جو ہے ہمارا گزر بسر ہوگا اس کے بعد اس کو جب تیسری بیٹی ہوئی تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کا رواد ظاہر کیا کہ ہمارے خاندان میں صرف ایک ہی بیٹی پیدا ہوگی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں اور جو ہوئی ہے تو اس کو میں مار دوں گا اس قدر مارا اس کو یہ کہہ کر لے کے گیا کہ عید کرنے لے کے جا رہا ہوں اور اس کو اپاہج کر کے اس کے پاس عید کے بعد چھوڑ گیا کیا ایسا ہوتا ہے سگا باپ جو اپنی ہی پیدا کیوی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنائے اور اس کو اپاہج کر کے ماں کے پاس چھوڑ دے اب اس باپ کا کیا انجام ہوگا آپ بتائیے گا کیا اسے کہتے ہیں اسلامی ریاست کیا اس طرح کے باپ ہوتے ہیں اسلامی ریاست کا حصہ جو اپنی ہی پیدا کردہ بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنائے صرف اس فرسودہ رواج کے اوپر کے ہمارے خاندان میں صرف ایک ہی بیٹی ہو سکتی ہے نعوذ بلا یہ کس اس میں لکھا گیا ہے یہ تو توبہ نعوذ بلا خدا کے ساتھ مقابل ہے اللہ جسے چاہے بیٹی دے اور خوش ہوتے تو وہ بیٹییں دیتا اور بیٹے دے اور چاہے تو جس کو دونوں چیزیں ہی نہ دیں یا چاہے تو جس کو ٹرانس جنڈر دے اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت حاضر ہوں گے نئے پروگرام میں اللہ حافظ